نمسکار کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم مینگنیشیم تتو کی فصل میں آبشکتہ پر بات کریں گے نائٹروجن، بوران، سلفر، پوٹاش آدھی تتو کے پودھے میں اپیوک پر ویڈیو اوپر آپ آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں پودھ بکاس کے لیے مینگنیشیم تتو کی آبشکتہ، کمی کے لچھن اور مینگنیشیم اپیوک کی بدھی پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مینگنیشیم تتو کیا ہے مینگنیشیم پودھ بکاس کے لیے آبشک 17 پوشک تتو میں سے ایک دوتیک پوشک تتو ہے بھارت میں کسان نائٹروجن، فاسپورس، پوٹاش اور جنگ کا تو پریوک کرتے ہیں پرنتو جنگ سے ادھک ماترہ میں آبشک مینگنیشیم کا پریوک بہت کم کرتے ہیں کیونکہ کسانوں کو جانکاری کا آبھاب ہے یدی بات کی جائے کہ پودھے مینگنیشیم تتو کا اپیوک کس پرکار سے کرتے ہیں تو پودھ بکاس کے لیے آبشک 17 پوشک تتو میں سے مینگنیشیم ہی ایک ماتر تتو ہے جو کلوروفل نرمار کا مکھے گھٹک ہے جس پرکار مانب رکت میں ہیمو گلوبین کا مکھے گھٹک آئیرن تتو ہے اسی پرکار پودھے میں کلوروفل کا گھٹک مینگنیشیم ہے پودھے میں اپلپد مینگنیشیم کا لگ بک 20% بھاگ کلوروفل نرمار میں یوگدان دیتا ہے جبکہ 80% بھاگ پودھے کی پاچن کریا کو نینطرت کرتا ہے پودھے کے بکاس میں فوسفورس تتو کی راسائنی کریا مینگنیشیم تتو کی اپستیتی میں ہی سمبھو ہے ارثات مینگنیشیم کی کمی میں پودھے فاسفیٹ اور برکوں جیسے ڈی اے پی این پی کے سپر آدھی کا پوری طرح اپیوگ نہیں کر پاتے کلوروفل کا مکہ گھٹک ہونے کے کارنگ میگنیشیم پودھ کوش کا نرمار میں سہیک ہے میگنیشیم کی کمی میں پرکاس سنسلیشن کی کریا دورت پتی میں بننے والی کاربو ہائیڈریٹ پتی سے پودھے کے انے بھاگوں جیسے جڑ تک نہیں پہنچ پاتی جس کارنگ جڑ کا سمجھت بکاس نہیں ہو پاتا اور جڑ کا بکاس نہ ہو پانے کی کارنگ پودھا صحیح پرکار سے پوشک تتو اور جل کا افشوشن نہیں کر پاتا اور پودھے کا بکاس بادیت ہوتا ہے جس سے فصل اتپادن میں کمی آتی ہے اگر پودھے میں میگنیشیم کی کمی کے لچھنوں کی بات کی جائے تو میگنیشیم کی کمی کے لچھن سب سے پہلے پرانی پتی میں دکھائی دیتے ہیں پتی کا کناروں کی اور سے پیلا، تامر یا لال رنگ کا ہو جانا جبکہ پتی کی نلکاؤں کا ہرہ بنے رہنا میگنیشیم کی کمی کا مکھ لچھن ہے پرمک فصلوں جیسے دھان، گےہوں، گنہ، کپاس، مونگ پھلی میں میگنیشیم کی کمی کے لچھن فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میگنیشیم تتو کا اپیوک فصل میں کرنے کے طریقوں کی بات کریں تو میگنیشیم کے اپیوک کی ماترہ میں مٹی کی پرکرتی بہت مہتپونڈ ہے کم پی اچھ والی بھومی یعنی عملی مٹی میں پودے کی میگنیشیم افشوشن شمتہ کم ہوتی ہے جبکہ ادھک پی اچھ والی بھومی یعنی چھاری مٹی میں میگنیشیم افشوشن شمتہ آدھک ہوتی ہے عملی بھومی میں آدھک ماترہ میں میگنیشیم اوربرک اور چھاری بھومی میں کم ماترہ میں میگنیشیم اوربرک کی آوشکتہ ہوتی ہے پودے میگنیشیم تتو کو افشوشن تب ہی کرتے ہیں جب میگنیشیم مٹی میں اپلبد پانی کی ساہتہ سے آئینوں میں ٹوٹ جاتا ہے مطلب پانی کی پریابت اپلپ دتا ہونے پر پودے ان آئینوں کا سمجھت افشوشن کرتے ہیں اس لئے مینگنیشیم کے اپیوک کے بعد کھیت میں پریابت نمی ہونا آوشک ہے اپیوک کی بیدھی کی بات کریں تو مینگنیشیم کو بھومی میں بوکر اور اسپریے کے روپ میں اپیوک کیا جا سکتا ہے مکٹی میں اپیوک ہے تو مینگنیشیم سلفیٹ بہت پروابکار ہی ہوتا ہے مینگنیشیم سلفیٹ میں 9.6% مینگنیشیم تتو اور 12% سلفر تتو پایا جاتا ہے اس پرکار پودوں کو مینگنیشیم سلفیٹ سے مینگنیشیم تتو اور آنشک ماطرہ میں سلفر تتو کی پورتی ہو جاتی ہے اس میں دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ سلفر پودوں کو عدق ماطرہ میں آبشک ہوتا ہے اس لئے اترک سلفر دینے کی بھی پودوں کو آبشکتا ہوتی ہے بھارت میں مینگنیشیم سلفیٹ دو روپوں میں اپلپد ہے پہلا مینگنیشیم سلفیٹ بھومی میں اپیو گھیتو جو مکھیتہ پانچ کلو گرام دس کلو گرام اور پچیس کلو گرام کے تھیلوں میں اپلپد ہے اسے آٹھ سے دس کلو گرام پرتی اکڑ کی در سے مٹی میں بوکار اپیو گھر کر سکتے ہیں دوسرا آنسک چلیٹڈ مینگنیشیم سلفیٹ جو کی سو پرچیست پانی میں گولنشیل اسپریے کے روپ میں پریوک کے لیے ہوتا ہے یہ ہے باجار میں پانچ سو گرام اور ایک کلو گرام کے پیکٹ میں اپلپد ہے اسے دھائی گرام سے تین گرام پرتی لیٹر پانی کے حساب سے اسپریے کر سکتے ہیں اس کے اترک چلیٹڈ مینگنیشیم ایڈی ٹی اے جس میں چھ پرتیست مینگنیشیم تطو پایا جاتا ہے کو دسملہ پانچ گرام پرتی لیٹر پانی کے حساب سے اسپریے کرنے پر پربابکاری پرنام دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ کا مینگنیشیم تطو سے سمبندیت کوئی پرشن ہو تو کمنٹ میں پوچھئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کریے اپنے مطروں میں شیئر کریے اور اسی پرکار کی کرسی سمبندیت جانکاری پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جائے ہند